اوم شریع گنیش آئین امام آئی ڈیا فرینڈز تو آج ہم اس ریڈنگ کے ساتھ آئے ہیں جس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا آپ کے پارٹنر کو اس ریلیشنشپ میں جو انہوں نے چیزیں کری ہیں اور آپ کو ایک ایسی سچویشن میں چھوڑ دیا ہے جہاں پہ آپ کو بالکل چیزیں کلیر نہیں ہو رہی اور آپ جاننا چاہتے ہیں آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اب آپ کو کیا ڈیسیزن لینا ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے سو اس طرح کی ایک انرجی کے ساتھ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ہم یہ ایک ریڈنگ نکالیں گے جہاں پر آپ کشم کشم ہے کہ move on کریں یا بھی اور سمجھ دیں اس رشتے کو سو ہم sign by sign یہ ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے ریڈنگ کے تھروں اور اس ریڈنگ میں آپ کو بہت زیادہ clarity ملے گی بڑھتے ہیں ہمارے main سوال پر کیا آپ لوگوں کو پرسنل ریڈنگ بک کرنی ہوتی ہے فرینز تو پلیز وٹس اپ کرا کریں کال نہ کرا کریں ڈریکٹلی پہلے وٹس اپ کر کے چارجز دیکھیں اور دن move on کریں ہمارے ریڈنگ کی طرف سو اسے سن مون سائن جس کے اکارڈنگ دیکھنا ہے نام راشی کے اکارڈنگ دیکھیں اور لاسٹ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے سو ریزونیٹ ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے ادوائز آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں سو یہ کمپلیٹلی آپ کی مرضی ہے فرینز سو جلدی سے اب ہم اس ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں آل رائٹ سو کیپریکون یعنی کے مکر آشی مکر آشی ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا آپ کو اس ریلیشنشپ میں جس میں پروبلمز آ رہی ہیں اس میں رکنا چاہیے یا move on کرنا چاہیے اس سے پہلے ہم نکالیں گے آپ دونوں کی ریلیشنشپ کی ابھی کی انرڈی انڈسٹانڈنگ سائلنس ریبرت ایگزاوشن آپ دونوں کیپریکونز اس ریلیشنشپ میں بہت سارے اتار چڑھاب دیکھ چکے ہیں آپ دونوں کو ایک چیز بہت کلیرلی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں تو یہ ریلیشنشپ تو بلکل ڈاؤن ہل چلا جائے گا یہاں پر انڈسٹانڈنگ کے کارڈ سے مجھے جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں آپ دونوں اس ٹائم نو کانٹیکٹ میں ہیں سب سے پہلا آپ اپنے پارٹنر کے پاس جانا چاہتے ہیں واپس سے چیزیں اس کے ساتھ صحیح کرنا چاہتے ہیں سیم آپ کے پارٹنر کی طرف سے بھی انرڈی ہو سکتی ہے بٹ پرابلم یہاں پر آ رہی ہے کہ من میں آپ لوگوں کے ابھی بہت سارے ڈاؤٹس اور فیرز ہیں ریلیشنشپ میں ایک نیو بیگننگ کے چانسز دکھ رہے ہیں کیونکہ ریبرت ہے بٹ ابھی جو پیچھے جو آپ دونوں نے مل کر اپنا ریلیشنشپ کا کبارہ کیا تھا اس کی وجہ سے یہ آپ دونوں کی پرابلم آئی ہے اتنی زیادہ اب یہاں پر دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہی کیپریکونز آپ نے کیا ہو سکتا ہے پارٹنر نے زیادہ کیا ہو آپ نے صرف دو پرسنٹ کیا ہو اس نے زیادہ کرو بٹ کہیں نہ کہیں دونوں کا ہی بہت زیادہ involvement دکھ رہا ہے بہت زیادہ pain میں دکھ رہے ہو بہت زیادہ stress میں دکھ رہے ہو اور ایسا دکھ رہا ہے کہ اب بہت ہو گیا ابھی میں اس کو اور نہیں سہ سکتا میں اور نہیں جھیل سکتی بہت ہو گیا میں نے بہت دیا ہے میں اور کتنا سمجھوں بار بار میں ہی کیوں سمجھوں میں نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے ایک ایسا آجاتا ہے نا ٹائم جب ہم ایسا سوچنے لگ جاتے ہیں سو ویسے والی انرجی میں آپ دکھ رہے ہو جہاں پر آپ اور آپ کے پارٹنر ابھی ریلیشنشپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ اور بہت زیادہ کام کی طرح لے رہے ہو ایسا لگ رہا ہے کہ میں کیوں کروں ہر بار تو میں آپ کو سچ بتاؤں ایسے جب وقت آجاتا ہے کہ ریلیشنشپ میں اس ٹائم نا دوسرے پہ دھیان دینے کی بجائے خود پہ دھیان دینے کا وقت ہوتا ہے اور تھوڑا سا break تو آپ کا دکھی رہا ہے کہ آپ دونوں ہی break پر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے زیادہ بات چیت تو بلکل نہیں کر رہے ایک دوسرے کی کمی کھلتی ہے ایک دوسرے کی situation میں جیسے ہو گئے ہو کہ نہ چھوڑ پا رہے ہو نہ پکڑ پا رہے ہو ایسے والی situation میں ہے خود کو رشتے میں رکھا بھی ہوئے لیکن رشتے سے باہر بھی نہیں آ پا رہے سو ابھی مجھے یہ ریلیشنشپ اٹکا ہوا رکا ہوا رک رہا ہے بڑھتے ہیں ہم اپنے مین سوال کی طرف تو پھر کیا کرنا چاہیے آپ کو کیا آپ کو یہ ریلیشنشپ لیف کر دینا چاہیے یا پھر آگے بڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے ٹاور پیج آف کپس سٹار اور پھر آف وانڈ کیاپریکانز آپ کا تو سپنا ہے کی ابھی بھی میں اس پرسن کو اپنی لائف میں لے آؤں اور کسی طرح ہم دونوں کی میریج ہو جائے یا ہم دونوں کسی طرح واپس سے چیزوں کو ٹھیک کر لے لیکن ایک چیز جو یہاں پر دکھ رہی ہے یہ جو ٹاور مومنٹ آیا ہے اس ٹاور مومنٹ سے آپ کے اندر کچھ بہت امپورٹنٹ تھا اس پرسن کے لئے جو ٹوٹ چکا ہے یا تو اس پرسن نے تھرٹ پارٹی میں آپ کو رکھ دیا اچانک اور آپ کے ساتھ تھوڑی سی چیٹنگ مینیوپیلیشن کی جو آپ کو ہرٹ اتنی زیادہ لیول پہ ہو گئی ہے کہ اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا فی الحال تو مجھے آپ بہت زیادہ ہیل کرتے خود کو سنبھالتے نظر آ رہے ہیں اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا آپ کو move on کرنا چاہیے یا wait تو آپ کو move on کے ہی کارڈز آ رہے ہیں آپ کو چپ رہ کر اگر لگتا ہے کہ یہ پرسن کو تھوڑی سی بھی اکل آئے گی اور یہ بدل جائے گا اور واپس ہیل کر کے آپ کے پاس آئے گا تو جس لیول کا آپ اس ٹائم دکھی ہیں جس لیول کا آپ اس ٹائم ڈاؤن فیل کر رہے ہیں وہاں پر مجھے بہت کم چانسز لگ رہے ہیں کہ یہ پرسن آپ کو انڈسٹائنڈ کرے گا اس کا خود دل ٹوٹ چکا اور یہ خود جو اس نے کیا ہے آپ کی لائف میں جو دل دکھایا آپ کا جو باقی چیزیں کی ہیں وہاں پر ابھی یہ recovery mode پر نہیں دکھ رہا سو بیٹر یہ ہے کہ آپ پہلے تو اپنے آپ کو ہیل کریں جب completely ہیل ہو جائیں then آپ کو move on ہی کرنا ہوگا کیونکہ healing phase میں بھی آپ کو ان کے reality پتہ چل جائے گی جو کی ابھی تک تو دکھی گئی ہے بڑھتے ہیں آپ کے لئے divine guidance لیں گے دیکھیں گے کہ divine آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں so divine guidance for capricorns کیا ہے آئیے نکالتے ہیں reconsider کا card آیا ہے دیکھئے reconsider کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے decision کو ایک بار revisit کرنا دوبارہ سے دیکھنا دوبارہ سے سوچ تو ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے divine آپ کو یہ کہہ رہے ہے یہ اب آپ کو سوچ نہ ہوگا کہ دوبارہ سوچ نے کے لئے کیا کہہ رہے ہیں کون سی بات ہے یا تو آپ بار بار اپنے پارٹنر کو chance دے رہے ہو اور ابھی بھی chance میں بیٹھے ہو تو reconsider کر نا یا آپ کو لگتا ہے کہ میرے پارٹنر کی اتنی غلطی نہیں بہت زیادہ اکیلے پن میں چلے جائیں اور بہت زیادہ سٹریس لے لیں انزائیٹی میں چلے جائیں کیونکہ سائلنس کا کارڈ آیا تھا دونوں کی مین انرجی میں چانس ہیں کہ آپ بہت زیادہ ڈیپ لی ہرٹ ہیں اس ٹائم یہاں پر اس ریڈنگ کو کرتے ہیں فرین مجھے کونٹاک کر سکتے ہیں سو ابھی کے لئے بائی فرین س